اسلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیزوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آپ تمام سننے والوں کا دل سے بہت شکریہ پیار اور سپورٹ کرنے کے لیے آج ہی میں نے اے آر وائن نیوز کے سوشل اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ پڑی جس میں لکھا تھا کہ لنڈن کے ایک بہت مشہور ہوتل میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے جس کی وجہ سے وہاں کے ہوتل انتظامیہ نے پیرانورمل انویسٹیگیٹرز کو بلایا اور تیکی کروانا شروع کی جس کے نتائج بھی برے ہی نکلے وہاں کے جتنے بھی گیس تھے جو اسٹیک ہی ہوئے تھے کمروں میں ان کی شکایتیں موصول ہونا شروع ہوئی کہ یہاں پر ان کے کوئی بال کھیشتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ قدموں کی آہٹیں انہیں محسوس ہوتی ہے رات کو کوئی عجیب و غریب نام سے انہیں پکارتا ہے یہ صرف ایک کمرے سے شکایت نہیں آئی بلکہ جتنے بھی وہاں پہ اسٹیک ہی ہوئے تھے ان میں اکثر و بیشتر لوگوں کی یہی شکایتیں تھیں کہ انہیں عجیب و غریب آوازوں سے کوئی پکارتا ہے کمروں میں چلنے کی آوازیں آتی ہیں اور رات کو ان کے کوئی بال کھیشتا ہے جب یہ سلسلہ بڑھ گیا تو وہاں کی ہوتل انتظامیہ نے منیجمنٹ نے پیرا نورمل انویسٹیگیٹر کو بلوایا اور کلیر کرنے کو کہا جب انہوں نے تحقیق کا آغاز کیا انویسٹیگیشن شروع کی تو واقعات کچھ اس طرح بڑھنے لگے کہ وہاں اسی ہوتل کے جو خالی کمرے تھے جو غیر آباد تھے وہاں سے ریسپشن میں کال آنا شروع ہو گئی یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی وہ کمرے جو کافی عرصے سے بند تھے جو غیر استعمال تھے وہاں سے کالز آ رہی تھی اور جیسے جیسے انویسٹیگیشن اپنے نیکس لیول پر جاتی اس طرح واقعات بھی بہت زیادہ تیز ہوتے جاتے اور ابھی بھی وہاں اس طرح کے واقعات جاری ہیں اور وہاں کے انویسٹیگیٹرز بھی یہی کوشش میں لگے ہوئے کہ کسی طرح اس مخلوق سے رابطہ کریں اور اس ہوتل کو کلیر کریں اور سننے میں آتا ہے کہ وہاں کوئی الیزبیت نام سے پکارتا ہے ان کو اسی خالی کمروں سے انہیں اسی آوازیں آتی ہیں اور ہوتل کی منیجمنٹ کہتی ہیں کہ الیزبیت ہمارے پسٹ آنر کی وائف کا نام تھا بہرحل یہ پوسٹ میں نے ایر وی نیوز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پڑی تھی اکاؤنٹ تھا ان کا انسٹرگرام کا اور اب بڑھتے ہیں ہمارے ایک بہت اچھے لسنر کے واقعے کی طرف ایک حصہ سچا واقعہ ہے ہمارے بھائی جن کا تعلق سعودی عرب ریاض سے بلال احمد ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں ریاض میں رہتا ہوں اور سالانہ چھٹیاں تھی میں نے اور میرے گھر والوں نے پلان بنایا کہ کہیں گومنے پھرنے جائیں گے اور ہم نے انتخاب کی ہے ساحلی علاقے کا اور یہ واقعہ آج سے تقریباً پانچ سال پہلے کا ہے میں اور میرے گھر والے سہر و تفریق کیلئے تیار ہو کے گھر سے نکل گئے ہمارے بھائی بلال کہتے ہیں کہ ہم سکون سے وہاں پہنچے ہم نے بہت سہر و تفریق کی انجوائے کیا لیکن جب ہم واپس آ رہے تھے واپسی میں بہت زیادہ سنسان اور ویران راستہ تھا کافی اندھیرہ ہو چکا تھا صرف گاڑی کی ایڈ لائٹ سے ہی جو جگہ نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ تمام جگہیں بہت ڈاگ تھی ہم اسی راستے سے اپنے گھر کی طرف گامزن تھے ہائی وے پر تھے جو کہ بہت زیادہ سناٹے والی جگہ ہوتی ہے اب کافی فاصلے سے مجھے ایک چیز نظر آئی جو تقریباً فائیف ٹو تھاؤزن یارڈز کی دوری پر میں نے دیکھا کہ کوئی ڈیڈ بوڈی سفید رنگ کی کوئی چیز رکھی تھی جیسے جیسے میری گاڑی اس کے قریب گئی میں نے دیکھا جیسے کوئی کفن میں لپٹی کوئی لاش تھی اور ہائی وے پر گاڑی کی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے میں ایک سو بیس کی رفتار سے تھا اور جیسے میری گاڑی اس کے قریب پہنچی تو وہ ایک لاش تھی وہ ایک ڈیڈ بوڈی تھی جو کفن میں لپٹی ہوئی تھی وہ روٹ کے بیچوں بیچ پڑی تھی جسے دیکھ کر میں اور میری وائف کافی گھبرا گئے اگر میں نے اپنی گاڑی سائٹ پر نہ کی ہوتی امرجنسی میں تو میں اس کے اوپر چڑھ دھوڑتا میں کافی گھبرا گیا تھا کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور جیسے ہی اس لاش جو کفن میں لپٹی ہوئی تھی اس کو کروس کر کے آگ ہی گیا فوراں پیچھے پلٹ کے دیکھا ہم نے تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی مروڈ بلکل خالی تھا بلال احمد کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق زمین میں پھیلی ہوئی ہے اللہ کی زمین فراخ ہے اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات اس زمین میں آباد ہیں پہلی ہوئی ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے اور اسی طرح پھر ہمارے سامنے کہیں نہ کہیں اسی ویران جگہوں پر ایسے مقامات پر ظاہر ہو جاتی ہیں اور عجب نہیں کہ یہ جن تھا یا کوئی جنات کی چال تھی جو انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کا روپ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کی ہیلوسینیشن کرتے ہیں یا ایسی چیزیں دکھاتے ہیں آج سے تقریباً پانچ سال پہلے یہ پیش آیا تھا واقعہ جسے ہم آج بھی نہیں بھول پائے یہ واقعہ ہماری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے بہت بہت شکریہ بلال احمد بھائی آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیر کیا اور اتنی ساری دعائیں بھی لکھی اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعہ کی طرف اور اب جو واقعہ میں اب تمام سننے والوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ میں کراچی گلشن اقبال بلاغ 11 سے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر سیف نے ہم سے شیر کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتے یہ ہماری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے ہم تین بھائی اور دو بہن ہیں میری ایک بہن کی شادی ہونے والی تھی ابھی اس کا رشتہ پکا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہوئے عجیب و غریب چیزیں ہوتی کبھی میری بہن بیہنش ہو جاتی یہ سلسلہ پہلے نہیں تھا رشتہ ہوتے ہی میری بہن کی طبیعت بھی عجیب ہونے لگی آئے دن وہ بیہنش ہو جاتی اور اس کے علاوہ گھر میں اور بھی واقعات ہوتے کبھی پنکھا گر جاتا کبھی کوئی اور حدثہ رونمہ ہوتا چیف کہتے ہیں کہ اس سے واقعات ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس بات کو اتنا ہور نہیں کیا ہم نے اس سے محض ایک معمولی آجسہ ہی سمجھا اور اسی دوران میرے خالو حج سے لوٹے تھے کہ وہاں پہ حج کی دعوت تھی ان کے گھر میں ہم تمام گھر والے اپنے خالو کے گھر میں حج کی دعوت پر گئے تھے وہاں میرے بھائی کے نمبر پہ ایک کال آئی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں چور گھسا ہے تم جلدی سے گھر آجاؤ ہم تمام گھر والے کافی پریشان ہوئے میرے والد صاحب ہے ایک پولیس میں نے ہم پوری سیفٹی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئے میرے والد صاحب نے گن کے ذریعے تمام جگہوں کا جائزہ لیا پوری چیکنگ کی لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا تمام چیزیں اپنی جگہ پری تھی اور ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی داخل ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا اب جب تمام چیزیں نارمل تھی تو ہم نے اسی لڑکے کو فون کیا اس سے پوچھا کہ تم نے کہا تھا یہاں پہ چور گھسائے لیکن یہاں تو کچھ نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں بلکہ اسی گھر میں میں نے تمہارے چہل قدمی دیکھی اندر سے سیٹھی بجانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی اور کچھ لوگ موو ہوتے جا رہے تھے ہم نے سوچا کہ میری بہن کی شادی بھی ہے اپڑے وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں اسی کا شیڈو دیکھا ہوگا اس نے اور وہ لڑکا میرے بھائی کا بہت اچھا دوست تھے اسی لئے ہم نے اس بات کو درگزر کر دیا ہم نے لگا شاید اس کی یہ غلط فہمی ہوگی ہمیں یہ بات بعد میں پتا چلی کہ دراصل اسے بہت تیز بخار ہو چکا ہے وہ اسی واقعے کے بعد سے ہی اور ہمارا اس لڑکے پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ تمام وہ باتیں جو اس نے بتائی تھی وہ اس کے حق میں تھی جو اس نے کہی تھی اسے سچ ثابت کر رہی تھی جب ہم اپنے خالو کے گھر میں تھے جب ہمارے پاس کال آئی تھی دراصل اس دن ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ لڑکا ہمارے گھر آیا تھا اس نے دروازہ بجایا تھا کیونکہ وہ میرے بھائی کا بہت اچھا دوست تھے تو اندر سے میری بہن نکلی اس نے کہا کہ وہ تو خالو کے گھر گئے وہ تمام لوگ خالو کے گھر دعوت پر گئے تو ان کا جو دوست تھا وہ کافی حیران ہوا کہ مجھے بتایا بھی نہیں اس نے وہاں چلے گئے اور بہن بھی یہی ہے تو خیر اس نے اسے فون کیا پہلے میرے بھائی کو اس نے فون کیا تھا کہ تم کہا ہوں تو اس نے کہا کہ میں اپنے خالو کے گھر میں دعوت پر ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار بتایا بھی نہیں ابھی میں تمہارے گھر آیا تو تمہاری بہن سے پتا چلا تمہاری بہن نے بتایا کہ تم خالو کے گھر ہو تمام گھر والوں کے ساتھ تو میرے بھائی نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میری بہن نے جس بہن کا تم ذکر کر رہے وہ تو میرے ساتھ بیٹھی ہے اس نے کہا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بہن نے مجھے خود کہا یہ بات کرنے کے بعد دوبارہ اس کے گھر چلا گیا کافی دیر دروازہ بجاتا رہا اور کافی دیر بجانے کے بعد اس نے دیکھا کہ اندر بلکل سناٹا اور خاموشی ہے اور تب اسے سیٹی کی آوازیں اور چیل قد بھی محسوس ہوئی تھی اب اس سے یہ بات تو پتا تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تمام گھر والے خالو کے گھر میں دعوت پر ہے تو وہ جو لڑکی نکلی تھی وہ کون تھی اور اگلی ہی لمحے اس گھر میں بلکل سناٹا اس کا مطلب کہ میں جس سے مخاطب تھا وہ کوئی غیر مرائی مخلوق تھی جو اس گھر میں آباد تھی اسی وجہ سے میرے بھائی کے دوست کو بہت تیز بخار ہو گیا وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا بخار کی وجہ سے صیف کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے گھر میں جو واقعات ہوئے ان میں سے ایک اور خوفناک واقعہ یہ تھا جسے ہم چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے زامن ہم تمام گھر والے ہیں اگر ایک کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا تو شاید شاید یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا لیکن ہم گھر کے چار افراد نے ایک ساتھ دیے منظر دیکھا جو غلط نہیں ہو سکتا تھا اب یہ بات تو واضح تھی کہ ہمارے گھر میں کسی مخلوق کا آنا جانا ہے ایک بار ہوا کچھ یوں کہ میرے والد صاحب کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ میرے مامو کی فیملی جو ماشاء اللہ بہت بڑی ہے کیونکہ ان کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تو وہ اپنی تمام فیملی میمبرز کے ساتھ یہاں آ رہے تھے ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے اور سب نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے میرے والد صاحب نے جیسی دیکھا ان کا کرتہ ٹھیک نہیں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ مہمان آ رہے تو فوراں گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے اپنا لباس صحیح کر لوں انہوں نے مجھے کہا کہ میرا کرتہ نکال کے دے دو تمہارے مامو آ رہے ہیں اس کے بعد میری بہن فوراں گئی دیکھنے کے لیے اس نے دیکھا کہ ہاں مامو کی فیملی آ رہی تھی اس کے بعد میری دوسری بہن گئی تو انہوں نے بھی دیکھا کہ مامو کی فیملی آ رہی ہے اب گھر میں جب مہمان آرہے ہوتے ہیں تو فوراں تیاریاں کی جاتی ہیں اور اب ان کا انتظار کرتے رہے اب دس منٹ گزرے پندرہ منٹ بیس منٹ گزر گئے مامو کی فیملی نہیں آئی تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا جاؤ اور دیکھو تمہارے مامو کی فیملی اب تک آئی کیوں نہیں اور ہم نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا پوری جگہ دیکھ لیا میرے مامو کی فیملی تھی ہی نہیں جبکہ ہم سب نے دیکھا تھا کہ میرے مامو کی فیملی آ رہی تھی اس کے بعد میرے والد صاحب نے فون کیا فون کرنے پر پتہ چلا کہ مامو تو گھر میں تھے ہی نہیں اور ان کی فیملی تو گھر سے نکلی ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ہم کیسے آ سکتے ہیں ہم تو اپنے گھر پر ہیں اور ہمارے والد یعنی میرے مامو وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں یہ بات سن کے ہم کافی پریشان ہوئے اس کے بعد میرے والد صاحب نے کسی صاحب علم شخص کو گھر بلوا کر چیک کروایا اور اس طرح آج بھی ہمیں اپنے گھر سے بہت خوف آتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میرے بھائی کے دوست کے ساتھ بھی پیش آیا اور میری بہن کی جو حالت ہوئی تھی اور یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ہمارے گھر میں جو واقعات ہوئے یقیناً اس گھر میں کوئی جنات رہتے ہیں بستے ہیں جو ظاہر تو نہیں ہوتے لیکن ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے اور وہ کسی اور روپ میں ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی صاحب نے ہمیں ایک گلشن اقبال بلوک یارہ سے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ آپ کا اور اپنی دعاوں میں بھی ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنات کو قدرت عطا کی ہے کہ وہ روپ اپنا چینج کر سکتے ہیں وہ تبدیل کر کے انسانوں کی شکلوں میں آ کر ہمیں بے وکوف بھی بناتے ہیں اور ہمیں بعضوں کا نقصان بھی پہنچاتے ہیں اسی لئے جب بھی گھر سے نکلیں تو آیات القرصی ضرور پڑھا کریں اور حفاظت کی دعائیں اور گھر سے نکلنے کی دعائیں بھی مسنون دعائیں ہمارے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں اور خاص کر اپنے چھوٹے بچوں کو یہ دعائیں حفظ کروالیں یاد کروالیں آج کے اس موڈرن دور میں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی حقیقت سے آشنا نہیں ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آ چکا ہے جنات کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ان آیتوں کو انکار جنات کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ساتھی ساتھ دنیا کے فتنے اور جنات اور شیعتین سے بچنے کی بھی توفیق اتا فرمائے ہمیشہ اپنی عفض و امان اور پناہ میں رکھیں آمین سم آمین امید ہے کہ ان واقعات سے بھی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا اپنی دعاوں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں گا خوش رہیں آباد رہیں نماز پڑھتے رہے اپنے والدین کا بہت کیال رکھیں ہمارے والدین کے لیے بھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانیوں کے ساتھ اپنے دوست محمد عابد علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اللہ حافظ اللہ نکبان